لاکھوں کے ساب سے ہمارے ملک میں عالمی دین ہے جو رسک کی وجہ سے پریشان ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا قبعات ہے سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں ہم نے بھی آپ یہاں سے ہی سیکھا کہ آن لائن کس طرح سے ہم اپنی آمدنی حاصل کر سکتے ہیں رسک حلال کما سکتے ہیں آن لائن کمانے کے بہت ذرائع ہیں سب سے پہلے ہمارے لوگوں کے ذہن میں ایک چیز یہ بیٹھی ہوئی ہے نہیں یہ اس طرح کا کچھ نہیں ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ میں سمجھتا ہوں آپ سے سیکھ رہے ہیں وہ بولتے نہیں ہوں گے کہ ریحان صاحب ہمارے استاد ہے یا ان سے ہم نے سیکھا ہے لیکن دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ اب یوٹیوب پر علماء بھی آ رہے ہیں اور افطار سلو ہے جس طرح سے تیزی کے ساتھ آنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے اسلام علیکم ایویون امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں بہت خوش ہوں میرے ایک پیارے بھائی مفتی حمدر صاحب جہاں وہ آج ملاقات کیلئے آئے ہیں مفتی حمدر سے ملاقات فیس بک پہ ہوئی انہوں نے کہا مجھے آپ سے ملنا ہے اگلے دن سیلانی کا میٹ اپ تھا میں نے کہا وہاں آج ہو تو وہ آ بھی گئے تو مجھے ان کے پاس سے ایک اچھی وائب آئی میں نے کہا آپ شاید جوب مانگ رہے تھے یا ڈھونڈ رہے تھے مجھے یاد نہیں ہے تو میں نے کہا کل سے آپ آجیں میرے پاس وہ بھی تعجب کر رہے تھے کہ نہ انٹرویو نہ بات ایسی بول دیا کل سے آجیں تو یہ آگے کل سے تین سال انہوں نے گزارے اور اپنے اوپر بے تہاشا کام کیا نام میں مفتی ہر مفتی کی طرح یہ بھی نہیں لگاتے تھے تو میں نے پوچھا آپ مفتی ہیں تو انہوں نے کہا ہاں میں مفتی ہوں میں نے کہا لکھتے کیوں نہیں مفتی ہیں ہم ہمارے استاد منہ کرتے ہیں میں نے کہا کیوں منہ کرتے ہیں گھڑ بول دواتے ہیں کہ نہیں تو انہوں نے آہستہ آہستہ ڈر کے لگانا شروع کر دیا اور یہ مختلف سکول آف تھوٹ سے پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کیونکہ میں انسٹیٹیوٹ آف پیس چلاتا تھا اس وقت زیادہ تو یہ اس میں زیادہ انوالو رہتے تھے تو غیر مذہبی لوگوں سے بھی ملتے تھے اور میرا خواہش یہ تھی کہ یہ مجھے کریک کر دیں اگر میں کوئی اسلام کے دائرے سے غلط کام کرو تو مجھے فورا بتا دیں گے نہیں آپ بھی صحیح نہیں کر رہے تو یہ مجھے گائیڈ بھی کرتے رہتے تھے بہرحال انہوں نے تین سال گزارے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے علم سے فائدہ اٹھایا میں آپ کو اپنا سٹوڈنٹ بول سکتا ہوں سوشل میڈیا آپ سے ہی سیکھا ہے ہم نے تو بول سکتا ہوں یا نہیں سٹوڈنٹ ہے آپ میرے یا نہیں ہے جی ہے سٹوڈنٹ ہے کیونکہ پتا نہیں چلتا کیونکہ بہت سارے جو ہوتے ہیں نا ایک قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آپ نے جس سے سیکھا ہے آپ کو بولنا چاہیے فخر کے ساتھ بولنا چاہیے میان بھئی ہمارے ٹیچئر ہیں استاد ہیں ان سے ہم نے سیکھا ہے کوئی کبھار نہیں ہے صحیح ہے وہ ہوتا ہے نا قرآن میں ایک آیت ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں جب کنارے پہنچتے ہو تو ہم نے پہنچائی تھی تو سٹوڈنٹ جتے ہوئی ہیں نا جو بھی مجھے پوٹینشل والا بچہ نظر آ رہا ہوتا ہے میں اس کو کانسٹنٹلی کیوریٹ کر رہا ہوتا ہوں تو اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے سے کیا ہو رہا ہے اس کے پاس فون کال آ جاتی ہے اس کے پاس انٹریوی کال آ جاتی ہے اس کو بلا لیا جاتا ہے اور اس کو پتا نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ اس کو یہ ہی لگتا ہے کہ میں خود ہی کر رہا ہوں پھر وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو بتانے کا موقع بھی نہیں ہوتا وہ نہ ضرورت ہوتی ہے تو لیکن اس کا نقصان مجھے ہی ہوا کہ میں اس کو سکیل نہیں کر پائے یعنی میں چاہتا تھا کہ لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہو کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہو میرا ملک سے غربت ختم ہو لیکن کیونکہ زیادہ تر لوگ accept نہیں کرتے اور مثال کی طور پر آپ کو میری دوائی سے فائدہ نہیں ہو رہا تو دوسرا آدمی ہی وہ دوائی نہیں خریدتا اس لیے میں آپ سے ڈائلیکلی پوچھ رہا تھا اور کہ آپ کو ڈائلیکلی فائدہ ہوا کیونکہ آپ ڈائلیکلی آتے تھے اور زیادہ تر لوگ کیونکہ یوٹیوب کی ویڈیو دیکھتے ہیں فیس بک کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو پرانے education system کے حساب سے وہ student تو نہیں ہے وہ تو ویڈیو دیکھ کے آگے چلے گئے لیکن ان کو آپ استاد مانتے ہیں تو جیسے میں اپنے بہت سارے آن لائن ریچرد برانسن کو اپنا سمجھتا ہوں بل گیٹس کو اپنا سمجھتا ہوں جو بیزوس کو اپنا سمجھتا ہوں میں ان سے سیکھتا ہوں جو ڈسپینزا کو spirituality کا اپنا سمجھتا ہوں تو میں ان سے سیکھتا ہوں تو میں وہ مجھے ملے گا تو میں اس کو یہ بولوں گا میرے ٹیچر لیکن میں اس سے کبھی ملا نہیں بظاہر تو وہ میرے ٹیچر نہیں انسپیریشن ہے ان سے آپ کی نہیں ٹیچر ہے ڈائریکٹلی سیکھتا ہوں لیکن فیزیکلی ملکہ نہیں بلکہ یوٹیوب پہ لیکچر سے سیکھتا ہوں ٹھیک ہے جیسے ہمارے جو سکولوں میں کتابیں تھی ہمیں یہی نہیں معلوم کتاب لکھی کیسے تھی ہمیں وہ ٹیچر یاد ہوتا ہے تو کتاب پڑھا رہا ہوتا ہے لیکن ہم نے کیونکہ کبھی اس ٹیچر کی کتاب کو کبھی کریڈٹ نہیں دیا کہ بھائی یہ کتاب لکھی کس نے تھی جس کو آپ پڑھا رہے ہیں پڑھایا لکھنے والے کو کریڈٹ جائے گا یا پڑھانے والے کو جائے گا دونوں کو جائے گا خیر ہے تو آپ کا جرنی بہت انسپائرنگ ہے آپ یوٹیوب کے ذریعے بھی اپنے لیکچرز بھی دالتے ہیں آپ ہر طرح کے لوگوں سے بھی ماشاءاللہ ملتے ہیں آپ نے اپنے اوپر بہت کام کیا آپ بولتے نہیں تھے بلکل خاموش تباہ تھے بہت اچھا بولتے ہیں خطبہ اچھا دیتے تھے لیکن گفتگو نہیں کر پا رہے ہوتے کیا آپ میسج دیں گے جو اور عالمی دین ہیں لاکھوں کے حساب سے ہمارے ملک میں عالمی دین ہیں جو رسک کی وجہ سے پریشان ہیں اور اگر وہ انٹرنیٹ کا استعمال کریں جیسے ہم نے بار بار ہم نے پیسے دے کی پڑھانے کی بھی کوشش کی ہم نے یہ تک بولا ہے کہ آپ ہم سے تنخواہ لے لیں اور پڑھ لیں اور زازہ کو بولا پہلے تو کم کو بولا تھا پڑھایا بھی تھا لیکن اب جو ہے اور زازہ کو ہم اوپن ہے کہ ہم نے سسٹم بنا لیا پا جائے ہم سکھا دیں صحیح تو لوگ آنی پا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا قبض ہے دیکھیں عریان بھائی سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں اور کہ ہم نے بھی آپ یہاں سے ہی سیکھا کہ آن لائن کس طرح سے ہم اپنی آمدنی حاصل کر سکتے ہیں اس کے حلال کما سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے لوگوں کے ذہن میں ایک چیز یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے ذہن میں بھی تھی کہ یار نہیں یہ اس طرح کا کچھ نہیں ہے یہ لوگ جو بولتے ہیں جیسے ریان بھائی کہتے ہیں کہ آن لائن پیسے کما لو تو شاید یہ خود کما رہے ہیں اور ہم نہیں کما سکتے تو ہم نہیں کر سکتے اس سوچ کو وہ ختم کریں میں ان لوگوں کے سامنے آپ کی وجہ سے ہم کما رہے ہیں ہاں یعنی یہ جو لوگ بول رہے ہیں کہ آن لائن پیسے کمایے تو یہ لوگ کما رہے ہوتے ہیں ہم نہیں کما سکتے ہیں تو یہ ایک سوچ ہے تو بہرحال جب آن لائن آج کل جو علماء ہیں ان کو اب آ رہے ہیں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ میں سمجھتا ہوں آپ سے سیکھ رہے ہیں وہ بولتے نہیں ہوں گے کہ ریان صاحب ہمارے استاد ہے یا ان سے ہم نے سیکھا ہے لیکن دیکھنے میں یہ ہی آ رہا ہے کہ اب یوٹیوب پر علماء بھی آ رہے ہیں فیس بک پہ بھی آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں ایک پہلے سے کافی آ رہی لیکن وہ مقدار سلو ہے اور افتار سلو ہے جس طرح سے تیزی کے ساتھ آنا چاہیی تھا وہ نہیں ہے تو آن لائن کمانے کے بہت ذرائع ہیں سکائب کو دیکھ لیجئے میں سکائب پہ دو کلاسے لیتا ہوں میرے آدھے گھنٹے کی یعنی سو ہنڈرڈ ڈالر میری فیز ہے اگر آپ مجھ سے بات کریں گے دو ہنڈرڈ ڈالر میری فیز ہے یا آپ پیسے دے پھر مجھ سے آپ آدھا گھنٹہ لے لیجئے ہاں جو میں فری پڑھا رہا ہوں تو وہ یوٹیوب کے اوپر ہے میرے لیکچر آپ دیکھیں آپ اس کو تعلیم حاصل کریں وہاں سے تو علماء اگر یہ آن لائن آئیں گے اب وہ دیکھیں گے کہ کن کن ذرائع سے وہ اپنے پیسے کما سکتے ہیں ہنڈرڈ ڈالر مہینے کا یا تھاؤزنڈ ڈالر مہینے کا کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر ایک عالم دین ہے وہ جمعہ کے دن خدبہ پڑھا رہا ہے چالیس منٹ کا خدبہ ہوتا ہے تقریر ہوتی ہے اس کو وہ لائف کیوں نہیں کر رہا یوٹیوب پہ کیوں نہیں کر رہا آپ کے خیال میں کیوں نہیں کر رہا ابھی آپ نے فرمایا نا کہ وہ اس لیے کہ وہی بات ہے کہ لوگ پکڑ لیں گے ججمنٹ اس کا خوف ہوتا ہے لیکن اس کا خوف بھی ہے مگر ترغیب نہیں ہے وہ ریپیٹیشن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بار بار بولنا بار بولنا ہم خود نہیں کرتے تھے لیکن اب میرا بھی یہی ہے کہ میں کسی بھی عالم دین کے پاس بیٹھتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں مفتی صاحب آپ جو اتنی اچھی اچھی باتیں یہاں تنہائی میں کر رہے ہیں اگر یہ آپ سچ بول رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیئے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں کیمرہ آن کیجئے اور یوٹیوب چینل بنائیں اس پر ڈال دیجئے آپ کا رسک بھی آئے گا اور لوگوں کو فائدہ بھی پہنچے گا تو یہی وہ چیز ہے اس ٹول کے ذریعے جو موبائل فون ہے کیمرہ ہے علماء کرام اپنی احمدنی کو بڑھا سکتے ہیں تھاؤزنڈ ڈالر کمانا میں اگین کہہ رہا ہوں ریحان بھائی ایک عالم دین کے لیے یا قاری قرآن کے لیے یا خطیب صاحب کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے میں سمجھتا ہوں وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہوگا یا وہ جو گلے شکوے کر رہے ہیں یار مسجد کی تنخواہ میں آمدنی پوری نہیں ہوتی ہے یعنی علماء کرام جو یہ سچ بساوقات نہیں بول رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک فیر خوف ہوتا ہے کہ یار میں یہاں مسجد میں یہ بات کروں گا تو کسی کو بری لگ جائے گی تو اپنی آمدنی آپ مستقل کر لیں اپنی معیشت کو آپ آن لائن پیسے کمائیں اور فی سبیر اللہ مسجد میں لوگوں کو دین پہنچائے تاکہ آپ غیرت کے ساتھ شجاعت کے ساتھ اب حق بات تو کر سکیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اب نہیں کر سکتا رہا ہوں تو اس لیے آمدنی کو اپنی مستقل کرنا ضروری ہے اور وہ آمدنی علماء کے لیے اس وقت میں انتہائی ضروری ہے کہ وہ یوٹیوب فیس بوک سوشل میڈیا انسٹاگرام یہ جتنے بھی ٹولز ہیں جہاں سے انکم ہو سکتی ہے سکائب ہے اور اسی طرح گوگل کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر لوگوں کو ٹیچنگ کریں پڑھائیں یوٹیوب پہ ممبرشپ ہوتی ہے آپ ممبرشپ لوگوں کو یعنی جن کو وہ لوگ پیسے دے کے آپ کے ممبر بنتے ہیں جوائن کرتے ہیں آپ یہ بھی اپنے چینل کے اوپر رکھیں تو بارحال ان ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے تو یہ جو روتے ہیں ہم لوگ نہیں بھائی کچھ نہیں ہو رہا مدرسوں سے ہماری دس ہزار تنخواہے علماء کرام ہمارے میرے معزز ہیں اور میرا ان کے لئے دل دکھتا ہے کیونکہ میرے اپنے بھائی ہیں لگے میں ان کے پاس جب جاتا ہوں وہ یہی کہتے ہیں آپ بیٹھ کر ہمیں سکھاؤ تو اب یہ آپ کا ادارہ ہے وہ یہاں پر آ کر سیکھ سکتے ہیں ہر بندے کے پاس بیٹھ کر سکھانا تو ممکن نہیں ہے کہ انسان ان کو بٹھا ہے ہم سے دس ہزار روپے مہینہ چارج کرو چار گھنٹے یہاں بیٹھو اور یہ پورا پڑھو چھ مہینے اور جا کے اپنے لئے آمدہ نہیں بڑھا لو اور جا کر کما لو تو ہمیں فیز دے دینا نہیں کما تو فیز میں کیا کروں کچھ ہم نے آن لائن شروع کیے تھے پہلے جب میں کہہ رہا ہوں یعنی آپ مجھ سے پیسے لے لیجے اور سیکھ لیجے میرا کیا بڑی بات ہے کہ اگر دس پچاس سو تیار ہو جائیں گے آپ جیسے تو ان میں سے پانچ چھے تو جا کے آگے سکھائیں گے ہم سب نہیں سکھا پا لے تو کوئی تو سکھائے گا یہ میری خواہش ہے اچھی خواہش ہے اور اچھا ارادہ ہے آپ کا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اس کی پر عجر دے گا اور آپ کے اردگرد میں جو ما شاء اللہ سے یہ بہت اچھی سوچ ہے کہ آپ لوگوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے یار میں غریب ہوں تو آپ اس کو بھیگ نہیں دیتے کہ بھائی یہ پیسے ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ کو یا اس طرح کہ کسی کو بھیگ دے دیں لیکن آپ اس کو یہ موبائل فون دے دے دیں اور موبائل فون سے وہ اپنے لاکھوں گم آ سکتا ہے یہ چیز ہمارے ہاں لوگوں کو سماج میں آجائے کہ ریحان بھائی اس وقت کتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں احسن انداز کے اندر اب وہی بات ہے کہ اگر موبائل فون ایک بندے کو آپ دے دیں وہ اس میں ٹک ٹاک ویسے ہی دیکھ رہا ہو یا ٹک ٹاک سے کم آ رہا ہو سوچ سوچ کا فرق ہے تو یہ سوچ اگر پیدا ہو جائے ہمارے علماء اکرام کے اندر خطبہ حضرات میں کہ آپ جو خطاب ویسے ہی اپنی تنہائیوں میں دے رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر آپ انلائن نہیں کر رہے ہوتے ہیں بہت کم مساجد ہیں کہ جہاں سے لائف خطبہ ہو رہا ہے پچاس ہزار اگر کراچی میں مسجدیں ہیں یا پاکستان کے اندر گوگل کرنا پڑے گا کہ کتنی مساجد ہیں پاکستان میں اگر یہ سب لائف ایک ٹائم پہ کر دیں تو ان کے علماء کی روزی روٹی کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا دین کی دعوت اپنی پہنچ جائے گی دین کا ہم کہتے ہیں بھائی نہیں دنیا بھر کی وہ کفار کی طاقت ہے وہ سب کچھ کر رہی ہیں خدا کے بندو آپ کے پاس جب اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے یوٹیوب ایک یہودی کے لیے بھی سہم ہے اور آپ کے لیے بھی سہم ہے پاکستانی کے لیے بھی تو آپ دین کی دعوت وہاں پہ کیوں نہیں کر رہے ہوتے ہیں در سب رہے شکوہ سب کر رہے ہیں کہ جناب یہ اتنے فتنے آگئے ہیں یہ ہے ہم کیسے ہم کیسے مسلمان اس کا مقابلہ کریں گے آپ کے پاس اگر موبائل فون ہے پھر بھی آپ یہ شکوہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ یا تو دین سے مخلص نہیں ہیں یا ویسے ہی آپ لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں اس یوٹیوب کے بولتے ہوئے آپ فتنوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں نہیں مسلمان یونائٹ نہیں ہو رہے ہیں اکٹھا نہیں ہو رہے ہیں ہماری کوئی سن نہیں رہا آپ سنانا نہیں چاہتے ہیں سنانا چاہتے ہیں لیکن اس چیز سے ڈرتے ہیں مائکرو فون سے ڈر بہت لگتا ہے اور کیمرے سے ڈر بہت لگتا ہے وہ ڈر تو ہے وہ ڈر اس لیے ہے نا ریان بھئی جس نے تیراکی نہیں سیکھی ہو نا وہ پانی میں بولتا تو رہے گا کہ مجھے اترنا ہے لیکن جب تک اس کو کوئی ہاتھ پکڑ کے اتارنے والا نہیں ملے گا ایسا نیشن اور ایسا انسانیت شروع کے جو دس لوگ ہوتے ہیں نہ بیس لوگ ہوتے ہیں آپ کو بھی ہاتھ پکڑ کے ہی اتارا ہے ایسا نہیں اتر گیا بہت مشکل سے اتر گیا تو اسی طرح سے اور بھی لوگ خود سے نہیں اتر باتے کوئی ساتھ ادھر کھڑا ہو جائے کوئی ساتھ ادھر کھڑا ہو جائے ہاتھ پکڑ لیں اتر جاتے ہیں بڑے عرام سے اتر جاتے ہیں یہ ہے وہ منٹر کی ضرورت مربی مرشد ہونا ضروری ہے اس وقت ضروری ہے اس سے ایک خوف بھی ختم ہوتا ہے اور آپ پالش ہو جاتے ہیں بتائیے کہ جو چیز آپ نے تین سال میں سیکھی اور آپ نے پانچ لاکھ روپے میں پھر مزید دو تین سال اور ہو گئے چھوڑتے ہی تو آپ پریشان میں آئے کو نہیں آتے چھے سال میں جو کچھ آپ نے سیکھا ایک مفتی ہے اور عالمیدین آپ کے سامنے آئے کہ جناب حضرت مفتی حمدر صاحب میں آپ کا کورس کرنا چاہتا ہوں مجھے کتنے ٹائم میں آپ پالش کر سکتے ہیں کہ میں ایک لاکھ پہ پہنچوں اس کا نا کوئی ٹائم نہیں ہے دیکھیں آپ حافظ ہے نا ایک حافظ بناتے ہیں کوئی بچہ چھے مہینے بن جاتا ہے ایک دن میں بھی بن سکتا ہے حافظ تو نہیں بن سکتا نہیں حافظ نہیں بن سکتا لیکن یہ یہ پالشنگ کتنے ٹائم منیمم اور میکسیمم اس کے لئے چاہیے ہم ایوریج نکال دیتے ہیں یہ سو بچے اس میں سے ستر بچے کتنے ٹائم میں سکتے ہیں پیسہ کمانا اس آن لائن جو جو صرف عالم دین کی بات عالم دین کی بات کرو میں علماء کے لیے ایک تو اگر وہ اس نیت سے کہ بھائی مجھے اس آن لائن طریقے سے پیسے گوانا ہے تو یا آپ تین سے چار مہینے یا چھے مہینے آپ کیلئے ایسا ٹائم ہے کہ آپ اس میں یہ ٹول سیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ٹول سیکھنے سے پہلے یہ چیز آپ کے اندر کچھ چیزیں ہمارے ساتھ جو سوشالوجی کی وجہ سے جڑی ہوئی ہیں اس کا خاتمہ کرنا اپنے اندر سے نکالنا ضروری ہوتا ہے تو تین سے چھے مہینے کتنے گھنٹے ہفتے میں دین دن یا ہفتے میں پانچ دن یا ہفتے میں کتنے گھنٹے روز دینے ہوں گے بارہ گھنٹے اپنے اوپر کام کرنا ضروری ہے اچھا بارہ گھنٹے چھے مہینے تک چھے مہینے تک چار سال کا کورس ہو گیا میں چونکہ جس نظریہ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں وہ صرف اور صرف پیسے کمانا نہیں ہے ہم پیسے کمانے پر فوکس کرتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو میں نے مازلوز ہائر کی اپنیٹ پڑھائیتا ہے ایک دفعہ اپنے گرین کمرے پہلی دفعہ پہلے اپنے اوپر کام کر رہے ہیں پھر اس کے بعد دوہوں کا سوچہ روٹی کبڑا مکان پھر ہے دوست پھر اس کے بعد ہے سوشل سرکل جب تک آپ روٹی کبڑا مکان ایک آدمی پچیس تیس ہزار روپے کمان رہے ہیں اس وقت شہرے کراچی میں پچیس تیس ہزار روپے کیسے زندہ رہتا ہے میری سمجھ سے بہار تو اس کو لاکھ روپے پہ تو لائیں جب وہ لاکھ روپے پہ آ جائے گا اب آپ اس سے اچھی کافی کی میز پہ بیٹھ کے اچھی طرح باتیں سمجھا سکتے ہیں جو آپ کرانا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر سے جو فتنے ہیں وہ آہستہ آہستہ بہار آجائیں وہ نہیں نکلیں گے وہ نکل انہوں نے ساری زندگی دلوائے ہیں اپنے اندر فتنے تو نہیں کہنا چاہیے فرق سوچ یعنی ایک ببل میں رہ رہے ہیں اس ببل سے بہار آنے میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آ جائے گا اور آپ کے کہنے سے وہ آ جائے گا میں سمجھتا ہوں تین سے چھے مینے کے لیے بھی آپ کے بعد نہیں آئے گا ایک لاکھ ربے کے لیے پہلے دس بچے تو نہیں آئیں گے بہت مشکل سے آئیں گے اب میں تو اس قوم کو جاننے کے بعد یہ بات بتا رہا ہوں آتے ہی نہیں میں تو پیسے دے رہا ہوں تو شاید آ جائیں بڑی اس کے لیے بھی میں ڈھونڈ رہا ہوں کب سے بچارے مفتی حسین لگے ہیں کہ یار کوئی آ جائے بھائی دس بچے تو آ جاؤں ہار پاس نہیں آ رہے شاید اور پیسے بڑھانے پڑیں گے ایک لاکھ پہ آپ ان کو لے ہیں صرف سو کو اور آپ دیکھئے گا کہ وہ سو جو ہے نا پانچ سو بنائیں گے پانچ سو پانچ سزار بنائیں گے پانچ سزار پانچ لاکھ بنائیں گے اور جو جو آپ چاہتے ہیں اصل کہ وہ ٹھیک ہوں یعنی وہ اپنے ببل سے بھار آ جائیں وہ ٹھیک ہوں گے جب وہ چار پانچ لاکھ پہ پہنچیں وہ شروع میں نہیں پہنچ سکتے صحیح تو واپس سوال کی طرف تو ویسے تو پھر اس کے لیے ایک لاکھ پہ پہنچانا ہے ایک ایسے آدمی کو جو ہر جمعہ کو خدبہ دے سکتا ہے بولنا آتا ہے اس کو ہم ابھی یوٹیوب میں چھے مہینے گھٹ آئے میں چھے مہینے سے زیادہ نہیں لگیں نہیں نہیں زیادہ نہیں لگیں بلکل نہیں لیکن اگر وہ لگاتار مسلسل کام کرتا رہے اپنے اوپر بھی کام کرے آپ کا چینل مونٹائز دیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے چینل کے آپ اس کے ساتھ گفتگو کریں اور پارٹنرشپ کر لیں کیونکہ اس کا چینل مونٹائز ہونے میں تو تین مہینے لگ جائیں گے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ففٹی ففٹی پہ اس کو لے رہیں کہ میں آپ کی تقریر ریکارڈ بھی کروں گا میں آپ کی تقریر کو مجھے معلوم ہے آپ میں طاقت ہے آپ کی تقریر پہ جو ہے نا آرام سے ملین ویوز آ جائیں گے تو اس میں جو بھی آمدنی آئی گی میں آپ کو اس کا سکرین شورٹ دکھا دوں گا ففٹی پرسن آپ لے لی جائے گا ففٹی پرسن میں منیجمنٹ سیس چارج کروں کیا یہ ممکن ہے آپ کے لئے میں ریان بھائی بتانا تو نہیں چاہیے لیکن میں چونکہ بات آپ نے اس طرح سے یہ کر دی ہے تو میں علماء اکرام کے پاس جا کے ان کو باقاعدہ ان کی خدمت بھی کرتا ہوں کہ آپ یہ لیں کسی کے پاس اگر موبائل فون بھی نہیں ہوتا تو میں وہ بھی دلا دیتا الحمدللہ لیکن یہ اس سے اچھا ہی ہے نا کہ وہ اپنا خود کر لیں اور چھے مہینے کوئی زیادہ کا ٹائم نہیں ہے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ شروع میں کیا ہوتا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے اس انسٹیٹیوٹ کو تقریباً آٹھ مہینے ہوتا ہے بچہ دوسرے مہینے کے بعد کام کرنا چھوڑ دیتا ہے صحیح ہے ڈسکریج ہو جاتا ہے اچھا آپ کے چینل پہ اگر اس کو ویڈیو دالی ہے اور اس کے دس ڈالر بھی آ گیا تین ہزار رفت اب اس کو یقین آنا شروع ہو جائے گا کہ جنت ہے اس طرح جس نے سیکھنا آنا آپ کو یہ پرابلم ہے کہ بھی میرا کانٹینٹ میرا چینل خراب ہو جائے گا تو آپ ایک اور چینل کھڑا کر دیں اسلامیک ٹاکس یا اسلامیک ٹاکس ٹریننگ کیونکہ آپ جلدی سے کھڑا کر سکتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ آپ کر چکے ہیں اور دوسروں کے بھی کرتے ہیں دوسرے حالے کے ساتھ پارٹنرشپ بھی ہے جب آپ آئے تھے ایک بچہ آئے باتا تو وہ اسی بیسس پہ کام کرتا ہے سہی ہے پیج ہے فیس بک کا اس کے اوپر وہ کانٹینٹ ڈالتا ہے جو آمدنی آتی سیونٹی پرسنٹ اس کو ملتا ہے سیونٹی پرسنٹ اس کے پارٹنر کا ملتا ہے پارٹنر کچھ نہیں کرتا پیج پہ دال دیتا ہے ایک اچھا موڈل ہے جیسے فر اگزامپل یوٹیوب پہ جب پیسے آتے ہیں تو فیفٹی پرسنٹ تو یوٹیوب رکھ لیتا ہے فیفٹی پرسنٹ آپ کو دیتا ہے اسی طرح سے اس کا فیفٹی پرسنٹ کا آپ مزید سیونٹی پرسنٹ وقررر کو دیتے ہیں تھرٹی پرسنٹ آپ نے دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ پانچ کی جگہ پچاس لاکھ پہ پہن جائیں گے کیونکہ سو پچاس لوگ آ جائیں گے اور وہ اپنی تخلیریں دالنا شروع کر دیں گے اور جب ان کو تھوڑے سے بھی پیسے نظر آئیں گے تو وہ کوشش زیادہ کر دیں گے ابھی تو وہ اس لیے کوشش نہیں کرتے کہ ان کو یقین نہیں ہے بلکل آپ نے صحیح آئیڈیا بتایا ہے بہترین ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں نا ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا چاہنے سے نہیں لیکن علماء اکرامت کو یہ چاہیے نا کہ بھائی ان کے پاس حامدہ نہیں ہو چھے مہینے کے بعد خود ہی کرنے لگیں گے بلکل لیکن پہلے چھے مہینے میں ان کو آپ کی محنت کی ضرور ہے بلکل بلکل ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کوئی اس میں قبعات نہیں ہے اور اگر وہ اپنا یوٹیوب بناتے ہیں تو ان کو چھے مہینے لگیں گے یہ جو خطبہ یعنی مہینے میں چار تقریر ہیں چالیس چالیس منٹ کی اس چالیس چالیس منٹ کو اگر دس دس منٹ کا وہ کلپ بنا کر ڈالیں وہ نہیں کرتا میں یہ کہہ رہا ہوں اگر وہ کمانا چاہتے ہیں وہ کمانا ہی تو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی مجھے لاکھ نہیں سہیں آپ پچاس دے دیں میں آپ کو لوگوں کی سائکالوجی بتا رہا ہوں کہ ان کو شک ہے کیوں شک ہے اس لیے کہ آپ کو شک تھا آپ کو کیوں شک تھا آپ میرے پاس صبح آتے تھے شام آتے تھے میرے سار ٹائم گزارتے تھے پھر بھی شک تھا ایک سال تو شک نکالنے میں لوگوں نکل جاتے ہیں میں کہیں ریان بھائی یہ چیزیں بہت دیر سے نکلتی ہیں وہی میں شروع میں جو عرض کر رہا تھا کہ بارہ گھنٹے اپنے پر ٹائم دینا ہوگا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نکالنی پڑتی ہیں لیکن بارہ حال میرے بھائی میرے عزیز اس ملک میں ہر سال چار میلین لوگ سے زیادہ میٹرک کرتے ہیں ڈاکٹر صرف چار سو بنتے ہیں سب بن سکتے ہیں کرتے نہیں ہیں جب مزاج ہی نہیں ہے زماغ ہی نہیں ہے تو آپ ان سے کیسے کریں تو ایک تو یہ بس جو جس کو شوق ہے جو کرنا چاہتا ہے ان کے لیے بات کی جا سکتی ہے کہ بھائی آپ مڑھنے سے تو مفتی بھی نہیں مانے عالمی نہیں اببہ نے زمع کرا دیا تھا مدرسے میں تو وہ نکل آئے بس جب ان کو زورت پڑے گی ریان بھائی تو پھر ان کو خیال آئے گا پھر پیچھے دیکھیں کہ ایک عالم دین ہے ہمارے علاقے میں ہی رہتے ہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں ان کے پاس میں آج سے جو میں آپ کے پاس آتا تھا تو یعنی تین سال چار سال ہو گئے میں اس ٹائم ان کے پاس گیا تھا سب سے پہلے تو میں ان سے کہا تھا کہ یہ میں بھی سیکھ رہا ہوں آپ بھی سیکھا گئے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں میرے لیے یہ نا ادھر لائٹے ہونی چاہیے یہ پیچھے گرین وہ لگا ہونا چاہیے جس طرح وہ نہیں چلتا اس طریقے سے وہ وہ نیچے وہ ٹکر بھی چلے میں نے کہا بھائی اس کو چھوڑو یہ تمہارے پاس موبائل ہے یہ لگا ہو اور اس پہ ویڈیو ریکارڈ کریں نہیں یار میں یہ کروں گا وہ چلے گئے مارکیٹ اور اچھا کیمرہ لے آئے فلان لے آئے اس کیلئے اپنے لئے گھر میں سٹوڈیو بنا لیا اب تین چار سال ہو گئے رہان بھائی ان سے میں نے پوچھا کتنی ویڈیو بنایا یار نہیں کوئی ویڈیو نہیں بنایا میرے لئے یہ پروپر تم کوک سٹوڈیو بنا یہ تو نہیں ہوتا ہے آپ پہلے کام تو کریں میں نے ان سے ایسے علماء سے میں کہتا ہوں سو ویڈیو آپ ڈال لیں اور وہ نارمل ہوں آپ بیٹھیں اس میں آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بتا دیں عوضب اللہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے بسم اللہ کیا ہے کھانے سے پہلے دعا کیا ہے کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے مسجد میں جائے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یا ایک منٹ کا مسئلہ ایک منٹ کا فتوہ کسی نے آپ سے پوچھا ہے جو آپ لکھ لیتے ہیں اس کو پڑھ کے سنا کی ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈال لیں پھر اس کے بعد جب سو پانچ سو ویڈیوز آپ کی ہو جائیں گی اور ارننگ آپ کی شروع ہو جائے گی اور آپ ایک جانے پہچانے شخصیت بن جائیں گے کیونکہ آپ کا سرکل ابھی چھوٹا ہے جب آپ کا سرکل گلوبل ہو جائے گا تو پھر آپ کی انکم بھی گلوبل ہی ہو جائے گی تو ابھی آپ یہ پہلے سے ہی وہ لمبے لمبے خواب کیوں دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ ڈیزائن بھی کر لینا تھمنیل بھی بنا لینا ایک اچھی تصویر بھی کھچوا لینا یہ ساری چیزیں بھات میں ہوں گی تو جو جن دوستوں نے اس پہ عمل کیا میں نے خود ریان بھئی اس پہ دیکھا آپ بھی ہمیں کہتے تھے ایک دفعہ مجھے یاد ہے آپ نے کہا کہ نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں اس پہ ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیج دو تو میں جس گھر میں ایک کمرے کے مکان میں رہتا تھا تو میرے پاس موبائل ہی تھا اور کوئی مائک وغیرہ بھی نہیں تھا میں نے ایسی طرح ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیج دی ڈال دی دو چار ویڈیوز ایسی آپ اتنے آرام سے بتا رہے ہیں کہ بھیج دی کتنے آرام سے بنا دیتے ہیں نہیں تو وہی نا وہ بھائی سوال تو یہی ہے وہ خال دوارے مونٹی ہو گئی سکھ کو ڈندہ چاہیے وہ بھی نہیں کریں گے آپ کہتے ہیں پھر یہ ہے کہ کئی ویڈیوز ایسی ہیں الحمدللہ پھر وہ ملین سکھ لوگوں کے پاس میں ریحان اللہ والا ادھر بیٹھا ہوا ہے مفتی حمدر ادھر بیٹھا ہے جو مفتی ہم صاحب کہہ رہا تھا فیزیکل چگہ بنا دو وہ میں نے بنا دی اور ریحان اللہ اب آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ سے نہیں میں فیزیکل کا بلکل فیزیکل کا بلکل قائل نہیں مجھے کئی دوست حباب ریحان بھائی آپ جو ہے اتنا نالاچ تھے کہ پلیز مجھے کوئی دفتر کھول دیں جان پھر فیزیکلی پڑھا دو جائے اس کا ایک تو آپ سرمایہ بھی لگ رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پھر مزید چیزیں بھی ہیں اس طرح کی جب آپ فری میں کر سکتے ہو اپنے محدود وسائل کے اندر تو کیا ضرور ہے آپ اتنے وسائل لگا رہے ہیں مجھ سے لوگ کہتے ہیں ملنے کے لیے آنا آپ کا انٹریو کرنا ہے میں ان سے کہتا ہوں آپ کے پاس سٹریم یارڈ ہے فری میں ہے آپ وہاں بے میرے انٹریو کر لیں کیوں میرے پاس آ رہے ہوئے ہیں مجھے لگ رہے ہیں ریحان اللہ والا یہ بیٹھے ہیں مفتی حمدر جا بیٹھے ہیں نہیں ریحان بھئی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے وسائل کے اندر جو آپ آپ بات کرتے ہیں وہ بالکل حقیقت ہے حقیقت کی اوپر مبنی ہے کئی دو صحباب مجھ سے یہ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ اپنی اکیڈمی بنا لیں آپ ہم آپ کے لیے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ بنا لیں لیکن میں میں ابھی فیلال اس جگہ پر اپنے آپ کو نہیں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں جب گوگل یوٹیوب ہے میری ہے 33 تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس سے پہلے کہ آپ پچاس سال کی ہو جائیں اور آپ تھک جائیں اور پھر ایکٹ بھی بنائیں جیسے میں نے اب بنائی ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ فٹا فٹ پیسے پکڑنے جو دے رہے جب تھکے نہیں تھکے کے بات تو ہوگا ہی نہیں ابھی ٹائم بنا لو پانچ سال میں صحیح ہو جائے گی صحیح آن لائن کی فضائل بیان کر رہا ہوں نا انٹرنیٹ کے فضائل اس کی جو فضائل مثال کی طور پر میں آپ سے جاپانی بولنا شروع کروں تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے حالانکہ میں فضائل ہی بتا رہا ہوں بات سمجھ رہے ہیں ہم فضائل بتا رہے ہیں ان لوگوں کو جن کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ ہم ان کی زبان میں بات نہیں کر رہے ان کی زبان یہ ہے کہ آئیے بیٹھئے تسیل رکھئے کھانا کھائیے ملیے اور حال چال بتائیے بکرا کٹوائیے اب بتائیے یہ ایک سسٹم ہے یہ ایک زبان ہے وہ اپنا بھی ٹائم زیادہ کریں گے وہ اپنا بھی ٹائم زیادہ کر رہے ہیں ان کو یہی زبان آتی پھر بعد میں نکل کے بولان گے ریان بھائی نے ہمیں نوٹ لیا پیسے لے لیے نہیں بولتے کب بھی نہیں بولتے میں اتنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں کب بھی کسی نہیں بولتے یقین کرو میں آپ کو صرف اپنا تجربہ بتا رہا ہوں میرے بھائی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور اگر مجھ سے میں کبھی ریگریٹ نہیں کرتا زندگی میں کسی چیزیں جب فری میں ہے آپ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں میں کبھی ریگریٹ نہیں کرتا کبھی کسی ریگریٹ کرتا کہ جو ہو گیا ایک چیز اب ریگریٹ کہتا ہوں اگر موقع میں لیتا تو بیس سال پہلے ایک سکول بنا لے گا میں سکول بنایا نہ کریں گی اگر بیس سال پہلے میں بنا لیا ہوتا تو اس وقت میرے پاس سپاہی ہوتے بہت سارے پکے سپاہی ابھی کچھے سپاہی ہیں آئے گئے آئے گئے نہیں ہے نہیں ہے وہ پکے سپاہی ہوتے کیونکہ میرے ہاتھ سے پکڑ کے ان کو کارف کیا ہوتا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس سپاہی نہیں ہے تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ حضرت انسان اتنے سال سے یونیورسٹی سکول کالیج کا قائل ہو چکا ہے تو جو معاشرہ ہے نا وہ زبان ہی کو سمجھتا ہے آپ اگر چاہتے ہوئے بھی کل ڈاڑی نہیں منوا سکتے کیونکہ معاشرہ آپ کو کٹوانے نہیں دے گا تو معاشرے کے اندر ہمیں ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے ہمارا جو معاشرے جس میں ہم رہتے ہیں غریب معاشرہ ایک غریب سونچ والا معاشرہ یہ معاشرہ چاہتا ہے فیزیکل پریزنس تو اگر آپ واقعی امپیکٹ لانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک کمرے کا شاید انسٹیٹوٹ بنا دیں ڈزنٹ میٹر بٹ فیزیکل انسٹیٹوٹ بنائیں اس میں آپ کے شاگرد آنا شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ اور آپ دیکھیں گے کہ امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا جو آپ امپیکٹ لانا چاہتے ہیں اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو کرتے ہیں جو کر رہے ہیں غلط نہیں ہے اس کا الگ امپیکٹ آ رہا ہے آن لائن کا اور فیزیکل کا امپیکٹ بلکل فرق ہے بلکل الگ ہی ذائقہ ہے ہم بلکل یعنی میرا کیونکہ تجربہ ہی نہیں تھا نا تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا تھا اب میں سرزیس کر رہا ہوں کہ اب ایک کمرے کا صحیح دیکھیں انسٹیجیو بہرحال اس میں مزہ کس میں آ رہا ہے آپ کو اس میں یا اس میں نہیں مزہ نہیں یہ تو بہت کوفت والا کام ہے کیونکہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کوفت ہو رہی ہے لیکن ضرورت ہے معاشرے کو اس کی ضرورت ہے کیونکہ معاشرہ آن لائن کے لیے تیار نہیں ہے آئسہ آئسہ ہو جائے گا ہاں آئسہ ہو جائے گا معاشرہ نے ٹک ٹاک سیکھ لیا خود ہی سیکھ لیا کسی نے نہیں سکھا معاشرہ نے معاشرہ نے بیسک بھی سیکھ لیا ابھی تک پیسے کمانے کے سٹیج پہ ہی نہیں پہنچ پا رہے اس لیے کہ ابھی تک بھوک نہیں لگی زیادہ اور جب زیادہ لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو پسٹول اٹھا کے مانگنا زیادہ آسان لگتا ہے اور بھیکاری بننا آسان لگتا ہے آن لائن کمانا نہیں آسان لگتا تو میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر ہم نہیں سکھائیں گے اگر ہم ہر مسجد کو مدرسے کو آن لائن نہیں کریں گے یہ ڈیجل نہیں کریں گے تو اس کا بہت بڑا ہمارے ملک کی اوپر مشکل آ سکتی ہے اور جو اس طرف مہنگائی جا رہی ہیں بہت ہی زیادہ مشکل آ سکتی ہے میں تمام سننے والوں کو اور آپ کو اور محسن کو ترغیب کروں گا ریکوینس کروں گا کہ مساجد میں امرجنسی طور پر آن لائن آمدنی کا طریقے سکھانا شروع کی جائیں نہیں کریں گے تو معاشرے کے اندر جو خراب لوگ ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ ہو جائیں گے اور تھوڑے سے زیادہ بھی پسٹول والے معاشرے کے اندر بہت گربڑ ہو جاتے ہیں فیئر بہت آ جاتا ہے ڈر آ جاتا ہے لوگ لوٹ مار پر نکلائیں گے تو مجھے جو ڈر لگتا ہے اور میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس انسٹیٹوشن موجود ہے مسجد اس مسجد کے آہاتے میں آپ آن لائن آنننگ سکھا سکتے اور آپ میں ریکوینس کروں گا کہ ایسی مسجد کی ساتھ آلائنس کر لیں کیونکہ آپ کر کے دکھا رہے ہوں گے ہفتے میں ایک دن صحیح لیکن آپ مسجد میں جا کے ہی آن لائن آنننگ سکھائیں تو اس سے بہت فرق پڑھیں جتنے بھی ساتھی سن رہے ہیں ہماری بات میں سے کوئی آت کو بات بری لگی میری حواد میں خاص طور قدر معذرت چاہتا ہوں مفتی حمدر جو ہیں ان سے کانٹیک کرنا مشکل ہو گیا ہے فیس بک بھی بند کر دیا ہے انہوں نے اب آپ سے کانٹیک کیسے کیا جائے سوڑا ہاتھ گھنٹے کیسے دی جائے سوڑا ہاتھ گھنٹے کیسے بس یوٹیوب میرا چینل ہے کومنٹ کریں کیا کریں ایمیل آئی ڈی ہے میری اس پہ کانٹیک کیجئے اگر آپ چیکھنا چاہتے ہیں تو میں ہائلی ریکمین کروں گا کہ آپ ان کو دعوت دیں اپنے مدارس میں اپنی مساجد میں از خطبہ اس کی فضیلت بضیان کرنے کے لیے سب کو تو بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن جس کو آتی ہے اس کے لیے یہ میسیج ہے ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے یہ ایک سیرس اس ملک کے واحد ایک پاکستانی مولوی ہے مفتی ہیں سکھا بھی سکتے ہیں کیونکہ ان سے بہت زیادہ سکھوایا گیا ہے ان کو ٹرین کیا گیا ہے تو یہ ایک بھرپور یہ ہشام سرور ہے اس فیلڈ کے تو آپ اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے اور اس کو پاس ڈیمانڈ آئے گی تو یہ واقعی پہنچ جائے گا سکھانے کے لیے کیونکہ ان کے دل مچلتا ہے لوگوں کے لیے یہ آج میں بھی رہا پاس تیرے باقی علماء ہیں وہ بھی سیکھیں لیکن کیونکہ ان کو اوپر کیونکہ نئے ہیں اس فیلڈ میں تو ان کے اوپر الزامات بہت لگا دی گئے کیونکہ شروع میں تھے عالم دین تھے لوگ بہت زیادہ ان کو تکلیفیں انہوں نے پچائی ہیں کھائیں پہنچیں ان کو تو یہ دل ان کا ٹوٹ چکا ہے تو آپ سمد باہن کا ڈبا لیں چائے کا بہت بڑا تھرمس لیں کھانا لیں موسیقی موسیقی